کہانی کی شروعات میں ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کیلون ہے وہ امریکہ کے ایک انات آشرم میں رہتا ہے کیلون مرفی اور ریچ کے ساتھ باسکٹ وال کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ آکس نامی شرارتی لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ آتا ہے وہ کیلون سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ باسکٹ وال کھیلے اور کیلون مان جاتا ہے پھر وہ دونوں کھیلنے لگ جاتے ہیں لیکن کیلون چھوٹے قد کے قارن ہار جاتا ہے اور بدلے میں کیلون کو اپنی پسند دیدہ شرٹ آکس کو دینی پڑتی ہے لیکن آکس اس شرٹ کو پھار دیتا ہے جسے دیکھ کر کیلون کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا پھر انات آشرم کے مالک سٹین بچوں کو کینڈیس بیچنے کا کہتا ہے لیکن ان کینڈیس کو کوئی بھی خرید نہیں رہا ہوتا تب ہی کیلون کی نظر ایک فیمس باسکٹ بال ٹیم کے کوچ پر پڑتی ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے پاس تو خوب پیسے ہوں گے یہ ساری کینڈیس انہیں دے دیتے ہیں وہ اس کے پاس جاتا ہے لیکن کوچ کینڈیس لینے سے منع کر دیتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ پیسے انات آشرم کے لیے ہیں تو وہ کیلون کو باسکٹ وال میچ کی ٹیگرز لینے کے پیسے دیتے ہیں اگلے دن انات آشرم میں کچھ لوگ بچوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن ان کو پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کو صرف چھوٹے بچے ہی چاہیے مطلب کیلون اور اس کے دوستوں کو کوئی بھی آڈاپٹ نہیں کرے گا یہ جانکار وہ سب کافی اداس ہو جاتے ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ انات آشرم میں ڈونیٹ کیے ہوئے کچھ کپڑے آئے ہیں سب بچے کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کیلون کو وہاں پہ پڑے شوز نظر آتے ہیں وہاں پہ موجود نان بتاتی ہیں کہ یہ شوز کسی فیمس باسکٹبال پلئر کی ہیں جب کیلون اندر سے دیکھتا ہے تو ان پہ ایم جی لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لیجنڈ باسکٹبال پلئر مائیکل جارڈن کے شوز ہیں یہ دیکھ کر روکس کو جلن ہوتی ہے اور وہ ان شوز کے لیسز باندھ کر ان کو تار پہ گراتا ہے اور وہ تار کے ساتھ اٹک جاتے ہیں رات کو بارش ہو رہی ہوتی ہے لیکن کیلون ابھی بھی ان شوز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اسی دوران کیلون اپنے دوستوں کے ساتھ جوتے اتارنے چلا جاتا ہے بڑی مشکل سے کیلون پیڑ پہ چڑھ کر جوتے کے پاس پہنچ جاتا ہے اس نے دیر میں کھمبے پہ آسمانی بجلی گرتی ہے اور کیلون جوتوں کے ساتھ نیچے آ گرتا ہے اسے کوئی بھی چوٹ نہیں لگتی اور وہ دیکھتا ہے کہ جوتوں میں بھی بجلی چمک رہی ہے اگلے دن کیلون کوچ کی دی ہوئی چار ٹکرز کو لے کر جا رہا ہوتا ہے لیکن رستے میں آکس آ جاتا ہے اور کیلون اسے بھی ساتھ لے جاتا ہے اب میچ ہو رہا ہوتا ہے اسی دوران کوچ اناؤنس کرتے ہیں کہ آڈیونس میں موجود کسی ایک انسان کو فیمس بسکرپال پلیر ٹریسی کے ساتھ وان آن وان میچ کھیلنے کا موقع دیا جائے گا تمام لوگوں کے نام ایک ڈبے میں ڈالے جاتے ہیں اور جب پرچی نکالی جاتی ہے تو کیلون کا نام نکل آتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اب ان دونے کے بیچ میچ ہوتا ہے شروع شروع میں ٹریسی کیلون کو چھٹا بچہ سمجھ کر جیتنے دیتا ہے لیکن وہ کافی زیادہ پوائنٹس لینے لگ جاتا ہے تو ٹریسی سیریس ہو جاتا ہے اور وہ کیلون کو چیلنج کرتا ہے لیکن کیلون ایک بڑا چمپ لے کر بال کو باسکٹ میں ڈال دیتا ہے جسے دیکھ کر پوری آڈیونس دنگ رہ جاتی ہے اگلے دن کوچ انات آشنم کے مالک سٹین سے کہتے ہیں کہ وہ کیلون کو اپنی ٹیم میں کھلانا چاہتے ہیں پہلے تو سٹین منع کر دیتا ہے لیکن کوچ اسے کافی زیادہ پیسے دینے کا کہتے ہیں تو وہ خوشی خوشی مان جاتا ہے کیلون اور اس کے دوست بہت خوش ہوتے ہیں لیکن اوکس کو یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اسی دوران کیلون اپنے دوستوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ سارا کمال اس کے جوتوں کے ہے انہی کے وجہ سے وہ امپوسیبل پوائنٹس بھی حاصل کر لیتا ہے اور یہ وات آکس سن لیتا ہے اب کیلون اپنے کلپ میں آ جاتا ہے اسے نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ نئے شوز بھی دیے جاتے ہیں لیکن کیلون کہتا ہے کہ وہ اپنے پرانے شوز کے ساتھ ہی کھیلے گا اور کوچ اس کی بات مان جاتے ہیں کچھ عرصے بعد اس کی ٹیم کا میچ ہو رہا ہوتا ہے جس میں ان کی ٹیم بہت زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہوتی تب ہی کیلون کوچ سے کہتا ہے کہ اسے کھیلنے دیا جائے اور اسے چانس مل جاتا ہے وہ اس میچ میں بہت اچھی پرفارمس دیتا ہے اور اپنی ٹیم کو میچ ہتوا دیتا ہے اس میچ کے بعد کیلون کی انٹرنیشنل میچز میں بھی سیلیکشن ہو جاتی ہے اب وہ دوسرے شہر جا رہے ہوتے ہیں تو کوچ ٹریسی کو بتاتے ہیں کہ کیلون اس کے ساتھ اس کے روم میں رہے گا اور وہ کیلون کا حیال بھی رکھے گا کیونکہ کیلون ایک چھوٹا بچہ ہے کیلون کو یہ سن کر بہت اچھا لگتا ہے لیکن ٹریسی اس بات سے بلکل بھی خوش نہیں ہوتا وہ دونوں روم میں آ جاتے ہیں اور ٹریسی کیلون کو بتاتا ہے کہ وہ فون کر کے کچھ بھی منگوا سکتا ہے اور خود وہ اپنی گارفرینڈ سے ملنے چل جاتا ہے کیلون کو پتا چلتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ آرڈر کرے گا وہ سب کچھ فری ہوگا اسی لئے کیلون ہر وہ چیز منگواتا ہے جو اسے پسند ہوتی ہے اور من بھر کے کھاتا ہے کچھ سمیں بعد ٹریسی اپنی گارفرینڈ کے ساتھ اپنے روم میں آتا ہے تو روم کی حالت دیکھ گا ٹریسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے پھر ٹریسی سونے جاتا ہے تو کیلون کے خراتوں کی وجہ سے ٹریسی کو نیند نہیں آتی اگلی صبح اسے بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے تو کوچ اسے کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ اس نے نیند پوری نہ کی تو اسے ٹیم سے سسپینڈ کر دیا جائے گا پھر ان کا میچ ہوتا ہے اور کیلون اپنے ٹیم کو ایک کے بعد ایک میہ جتوانے لگ جاتا ہے وہ جلدی بہت زیادہ فیموس ہو جاتا ہے اپنے پیسوں سے وہ آنا تاشرم کے بچوں کے لئے سکوٹی بھی لاتا ہے جس سے وہ سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں رات کو کیلون مرفی کو اپنی جیت کے قصے سنا رہا ہوتا ہے لیکن آکس کو اس کی باتوں سے جلن ہوتی ہے اور کیلون سے اس کے جوتے چھیننے کی کوشش کرتا ہے لیکن سٹین کو آکس کی اس حرکت سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ بورا بھلا کہتا ہے پھر میج سے ایک رات پہلے ٹریسی اپنے لئے کچھ دوائیاں لینے جاتا ہے وہ کار میں آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کیلون بھی کار میں موجود ہے اور باتوں ہی باتوں میں کیلون کو پتا چل جاتا ہے کہ ٹریسی اپنے باپ سے ناراض ہے وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تو کیلون کہتا ہے کہ یہ عجیب ہے میں کسی کو پاپا کہنے کو ترستا ہوں اور جس کے پتا ہیں وہ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا پھر ٹریسی سٹور پہ میڈیسن لیتا ہے تو وہ غلطی سے ایلرڈی کی میڈیسن کے بجائے نیند والی پیلز لے لیتا ہے جس کے کارن اسے بہت زیادہ گہری نیند آ جاتی ہے اب کیلون جسے گاڑی چلانا نہیں آتا لیکن پھر بھی وہ گاڑی کو ٹھوکتا ہوا ہوتل تک لے جاتا ہے اگلے دن ٹریسی کو پتا چلتا ہے کہ کیلون کی بیکار ڈرائیونگ کے قارن اسے ٹیم سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے یہ سنکار ٹریسی کیلون سے بات کرتا ہے اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس کے کیے کی سزا کیلون کو ملی ٹریسی اسے بچانے کے لیے کیلون کو تھانکس بولتا ہے اور ان دونوں کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے کیلون واپس آتا ہے تو اسے اڈاپٹ کرنے والے لوگوں کی لمبی لائن لگ جاتی ہے اس بات سے مرفی بلکل بھی ہوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ باقی بچوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف سٹین بھی نہیں چاہتا کہ کیلون یہاں سے جائے اسی لیے وہ بے فکوف ترین لوگوں کو کیلون کے پاس بھیجتا ہے اور کیلون ان کے ساتھ جانے سے مانا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آنات آشنم میں ہی ٹھیک ہوں اگلے دن کیلون ٹریسی کے گھر جاتا ہے اور اس کا خوبصورت بنگلہ دیکھ کر کیلون بہت زیادہ خوش ہوتا ہے پھر وہ ٹریسی کو اپنی تمام پرابلنز کے بارے میں بتاتا ہے اور ٹریسی اس کی ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد وہ دونوں خوب مزے کرتے ہیں اس سے اگلے دن کیلون ٹریسی کے پیٹا کو اسے بتائے بینہ ہی گھر پہ بلا لیتے ہیں جس سے ٹریسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کیلون سے کہتا ہے کہ وہ اس کی نیجی زندگی سے دور رہے پھر ان کا میچ ان کی رائیول ٹیم سے ہوتا ہے اور اس میچ میں وہ دونوں بلکل بھی اچھا پرفارم نہیں کرتے جس سے ان کی ٹیم میچ ہار جاتی ہے اور اس بات سے کوچ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے میچ میں وہ لوگ اتنا بیکار کیسے کھیل سکتے ہیں اب ان کے پاس ایک چانس بچا ہے اگر وہ ہار گئے تو ناک آؤٹ اور جیت کے تو کوالیفائی ڈاؤن میں پہنچ جائیں گے کچھ دنوں بعد سٹین نے کیلون کو ایک فیملی سے ملوایا جو کہ کیلون کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اور سٹین اسے نئے شوز دیتے ہیں اور کہتا ہے کہ اسے فیملی سے ملنے کے لیے اچھے سے تیار ہو کر جاؤ اور کیلون اپنے جادوی جوتے مرفی کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جان جائے پر جوتے نہ جائیں کیلون کے جانے کے بعد مرفی بھی جوتوں کو پہن کر باسکٹ بال کھیلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی ٹائم کوئی بھی گریشما نہیں ہوا کچھ ہی سمیں بعد اوکس اس کے پاس آتا ہے اور جوتوں کے بارے میں پوچھتا ہے تو مرفی اسے نہیں بتاتا سٹین اس کی ماں کی آخری فوٹو کو آگ لگا دیتا ہے جس کے قارن مرفی کو جوتوں کے بارے میں بتانا پڑتا ہے دراصل سٹین نے محالف ٹیم پر ڈھے سارا پیسہ لگا دیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کیلون کے پاس اس کے شوز نہیں ہیں اور وہ پکا اپنی ٹیم کو ہرا دے گا اور کیلون اس فیملی سے ملنے جاتا ہے جس سے اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ اچھا نہیں رہتا اور ٹریسی نے بھی اپنے پیتا کے ساتھ نرازگی ختم کر دی ہے وہ کیلون کو اس کے بارے میں بتاتا ہے اتنی دیر میں کیلون کو مرفی فون کر کے بتاتا ہے کہ سٹین نے اس کے جوتے لے لیے ہیں کچھ اسمیں بعد کیلون اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سٹین کو باندھ دیتا ہے اور اس سے جوتوں کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن سٹین آکس کو کہتا ہے کہ وہ دونوں ایک ٹیم میں ہیں اس سے سٹین کی مدد کرنی چاہیے سٹین کا انداز آکس کو پسند نہیں آتا اور وہ اپنی پارٹی بدل کر کیلون کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ جوتے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں اور کچھ سمیں بعد اسے جوتے مل جاتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سٹیڈیم کی طرف نکل پڑتا ہے پیچھے سے سٹین خود کو کھول کر اپنے ساتھی کو کال کر کے کہتا ہے کہ کیلون کو روکو اور وہ کیلون کو روکنے کی بہت زیادہ کوشی کرتے ہیں لیکن کیلون کے دوست اسے بچا لیتے ہیں اور وہ سٹیڈیم پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے سامنے سٹین ہا جاتا ہے اور کیلون گسے سے اپنی سکوٹی سٹین کو دے مارتا ہے اور وہ دور جا گرتا ہے کیلون کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ٹیم کے پوائنٹس بہت پیچھے ہیں لیکن وہ آتے ہی اپنی ٹیم کے لیے بہت سارے پوائنٹس لے لیتا ہے اور دونوں ٹیم کے پوائنٹ برابر ہو جاتے ہیں اسی دوران ٹکر ہونے کے قارن کیلون کے جوتے ٹوٹ جاتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ میں جوتوں کے بینہ کچھ بھی نہیں ہوں دراصل یہ میرے لکی شوز تھے لیکن ٹریسی کہتا ہے کہ جوتوں سے کچھ نہیں ہوتا اسے صرف ان جوتوں پر یقین تھا اصلی ٹیلنٹ تو کیلون کے اندر ہے پھر وہ نئے جوتے پین کار کھیلنے لگ جاتا ہے شروع میں اسے دکت تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنی ٹیم کو یہ میچ بھی جتوا دیتا ہے اور سب اسے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیلون واپس انات آشرم میں آ جاتا ہے اور سٹین کے جانے سے انات آشرم پہلے سے کافی اچھا ہو گیا ہے ایک دن ٹریسی وہاں پر آ کر کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے بن کر میرے ساتھ رہنا چاہو گے یہ سن کر کیلون فوراں مان جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مرفی بھی اس کے ساتھ ہی جائے گا اور ٹریسی اس کے لئے مان جاتا ہے اس کے بعد ان کی دوست ریج کو بھی ایک فیملی اڈاپٹ کر لیتی ہے اور ٹریسی ان دونوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہنے لگ جاتا ہے اسی کے ساتھ کہانی کا انت ہو جاتا ہے